اسلام علیکم ناظرین میرا نام جمشید انساری ہے آج سے دو دن پہلے میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک پوسٹ لگائی تھی کمیونٹی پیج پہ جس میں یہ گزارش کی تھی کہ ایک یتیم بچی ہے اور اس یتیم بچی کا تقریباً آج سے ایک سال پہلے ہم نے ایک مدرسے میں داخلہ کرایا تھا چونکہ ان کی والدہ کی یہ خواہش تھی کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ دینی تعلیم حاصل کر پائیں مکمل جو دینی تعلیم ہے وہ حاصل کر پائیں حفظ قرآن کر پائیں تو لڑکیوں کا بچیوں کا ایک مدرسہ ہے وہ مدرسہ جو ہے ان کے گھر سے چونکہ کافی فاصلے پہ ہے اس لیے اس یتیم بچی کی جو رہائش ہے وہ بھی مدرسے میں ہوتی ہے دیفینٹلی تو جب آپ مدرسے میں آپ کی ریزیڈنس ہو رہائش ہو تو اس میں کئی اخراجات آ جاتے ہیں ایک تو آپ کے کھانے پینے کے اخراجات کپڑے دھونوں کے اخراجات اس روم کے اخراجات اس کے علاوہ تعلیمی کتب وغیرہ کے اخراجات کھانے پینے کے وغیرہ ای ٹی سی تو یہ تمام تر چیزیں آ جاتی ہیں تو منتلی جو ان کا خرچ ہوتا ہے وہ سات ہزار ہو جاتا ہے سیون تاؤزن اب ان کے تین مہینوں کی جو فیس تھی وہ بکایا تھی پہلے آٹھ نو مہینے تو ہم نے جیسے تیسے کر کے جو ہے ان کے اخراجات برداشت کیے لیکن دیفینٹلی اب استطاعت نہیں رہی تو اس لیے اس ویڈیو کے ذریعے سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ ان کے تین مہینوں کی فیس بکایا ہے اب ان تین مہینوں میں ایک صاحب ہیں جن کا میں نے نام تو نہیں پوچھا وہ پوسٹ لگانے کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا غالباً سعودی عرب کا نمبر تھا تو انہوں نے سیون تاؤزن بیجے ہیں یعنی کہ ایک مہینے کی فیس انہوں نے بیج دی ہے اب رہ گئے ہیں ترٹین ٹو فورٹین تاؤزن تو اس حوالے سے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر کوئی اس حوالے سے معلومات چاہیں اور کوئی کنفرمیشن چاہیں تو ہم وہ فیس جمع کرانے کے بعد ان کو بقاعدہ رسید بھی بیج دیں گے اور اس کے اوپر دیفینٹلی اس مدرسے کا نمبر وغیرہ سب کچھ درج ہوتا ہے تو مدد کرنے کے لیے آپ جس وٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں وہ نمبر ہے زیرو تین سو اٹارہ ایک آون اکتیس نو سو پچاس زیرو تری ون ایٹ فائف ون تری ون نائن فائف زیرو بہت شکریہ جی